نمسکر کے نیوز پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں فریانکا اور آج ہم گراؤنڈ رپورٹ میں بات کریں گے ایک بلند شہر اور ساتھی ساتھ دلی سے قریب تھوڑی دور پسے ایک ایسے گاؤں کی جہاں پر لگاتار موتیں ہوئی ہیں لیکن سواستہ بھاگ کی لاپروہی کی شلطے نہ تو یہاں پر سواستہ بھاگ کی کوئی ٹیم آئی ہے اور نہ ہی ان موتوں کے بعد اب تک ان کے پریباروں کی کوئی خبر لی گئی ہے تو گراؤنڈ رپورٹ میں آج بات دلی سے قریب 90 کلومیٹر دور بسے بلند شہر کے پہاسو بلوک کے بانیل کی کریں گے اس گاؤں کے حالات کرونا کی سمیں اتنے برے ہو چکے کہ ادھکانش پریوار گھر سے بے گھر ہو گئے جن کے گھر میں کمانے والا کوئی ویقتی بھی نہیں بچا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس گاؤں کی سندھ لینے والا بھی کوئی نہیں ہے یہ تصویر بلند شہر کے پہاسو بلوک کے گاؤں بنیل کی ہے اس گاؤں کے حالات کرونا کے سمیں اتنے برے ہو چکے ہیں کہ گاؤں کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں قریب 30 سے 35 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ادھکانش پریوار گھر سے بے گھر ہیں جن کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے وہیں گاؤں کے وزرگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں 45 سے 50 موتیں ہو چکی ہیں لیکن گاؤں کے پرتیک ویکتی نے سواسویبھاگ اور زلاپرشاسن کے اوپر سوال کھڑے کیے ہیں سبھی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سواسویبھاگ زلاپرشاسن پہلے سے جاگروک ہو جاتا تو گاؤں میں اتنی ادھک موتیں نہیں ہوتی لیکن سواسویبھاگ نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہے جبکہ بنیل گاؤں میں خود ایک سامودائی سرکاری کین رہے لیکن اس پر بھی لوگوں کو کوئی دوائے نہیں ملتی آنکھیں ڈاکٹر لوگوں کے زندگی کے ساتھ کھلوار کیوں کر رہے ہیں بات پرشاسن کی کریں تو پرشاسن کاغزوں میں تو سبھی دعوے سائی ٹھہرہ رہا ہے لیکن زمینی حقیقت اس سے جدہ ہے لگاتار ہو رہی موتوں کے آقلوں کو سواسویبھاگ دوارہ چھپایا جا رہا ہے کے نیوز کی ٹیم نے گراؤن پر جا کر جاج پڑتال کی تو بنیل کی جنتہ کے لوگ اپنا دکھ خود با خود بایا کر گئے میرے گاؤں میں قریب قریب پینتالیس اور پچاس کے بیچ میں موتیں ہوئی ہیں اور ادھکانستے موتیں جو ہیں وہ مطلب ینگی ہیں اور ان کے علاج میں لہ پروائی کے کاران کی موتیں ہوئی ہیں ان کو علاج نہیں مل پایا کچھ تو ایسے پریبار بھی ہیں جن کے نہ تو زمین ہے نہ گھر میں اناج ہے اور سر پر باپ کا سایا بھی نہیں کرونا نے سب ہی کو نکل دیا ہے گاؤں کی ایک بیٹی نے اپنے پتا کی موت پر کہا کہ میرے پتا کی موت سواسی بھاگ کی لاپروائی کی وجہ سے ہوئی ہے اگر میرے پتا جی کو علاج اچھی طرح سے مل پاتا تو شاید وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں علاج سے ہمارے پاپا بھی بچ جاتے ہیں میرے پاپا کو بھی میں نے کھو دیا اسی بیچ میں کورونا کے چلتے ہیں ان کا بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہو پایا نہ انہیں کوئی علاج ملا نہ کسی نے کورونا ٹیسٹ کے لیے وہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ان کا وہ بھی ایسے ہی چلے گئے اور شاید سے اگر یہاں کورونا ٹیم آتی تو میرے پاپا بھی بچ جاتے ہیں نہیں نہیں کچھ سبدا نہیں ہے ابھی تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے نہ کوئی عدھکاری آیا پوچھنے کسی سے کیا ہوا ہے آپ کے گھر میں کیسی کیا آبدہ ہے ہمارے تو پاپا ہی ایک اکلوتے سہارا تھے ہمارے گھر میں اور کوئی نہیں ہے ہمارے اوپر سے وہی تھے جو بھی تھے خرچہ ہمارا وہی کر رہے تھے اب ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے کرنے کے لیے تو آپ لوگ کاؤں والے سواثتیبہ کی لاپروئی مانتے ہیں ہاں سواثتیبہ کی لاپروئی ہے اور سرکار کی بلاپروئی ہے اور ہونے آنے آنکے انہوں بولنا چاہیے انہوں کی رسپونسیولیٹی ہے کہ وہ سواثتیبہ کی ٹیم کو ہر جگہ بھیجے چیک کر رہے ہیں میرے پتی ختم ہو گئے ہیں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرا گھر ٹوٹا بھٹا ہے ٹین پر رہی ہے میں اپنا گجارہ کر رہی ہوں اور سرکار کیلوم سے کوئی مدد نہیں ملی گاں والوں نے بھی کچھ نہیں سوچا گاڑی واری کوئی دیکھنے گئے تو گاڑی والے نہیں آئے کس طرح پریسانی آرہی ہے پریسانیاں تو سب طرح کی ہے اب دیکھو پیسے نہیں تھے گھر پہ تو کائے سے دکھاتے ہیں سرکاری لگے سے کچھ مدد ملی ہے کوئی ادھگاری آیا ہے آپ کے ہاں کوئی نہیں آیا ہمارے ہاں ایک طرف پیتالیس سے پچاس موتیں اپنوں کا اپنوں سے بچھڑنا وہیں دوسری طرف پریسان سے لے کر شاسن تک چپی سادھنا بتا رہا ہے کہ گاہوں میں جان کی کوئی قیمت نہیں ہے آخرین لوگوں کو سرکار کی سودا کس آدھار پر ملے گی جب زلہ پریسان نے سواسو بھاگ نے ان لوگوں کو اپنے ریجسٹر میں ہی درج نہیں کیا ہے گمنام گاؤں کے لوگوں کی پریشانیاں شاسن تک کون پہنچائے گا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کورونا مہماری میں کتنے ہی گھر تباہ ہو چکے ہیں گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں اس وقت ہم بنیل گاؤں میں بہت چکے ہیں جہاں یہ گاؤں رسس کے سر سنچالک رجیو بھئیہ کا گاؤں بتایا جا رہا ہے اور ہم بات کرتے ہیں بلین سرک کے بہازو بلوک کے گاؤں بنیل کی جہاں قریب لوگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں 30 سے 35 موتیں ہو چکے ہیں لیکن سواسطہ بھاگ پر لگاتا گاؤں کے لوگوں نے سوالیں نسان کھڑے کرے ہیں دیکھئے سب سے بڑا سوال یہاں آتا ہے کہ جو میں تو سبھی دعوے سرکار کی طرف سے پورے کیا جانے لیے جمینی حقیقت ہے جب کے نیو جنے گراؤں پر جا کر جانچ پر تال کی تو جمینی حقیقت میں ساری دعوے خوکلے ثابت ہوتے ہوئے ساپ دکھائی دیئے ہیں دیکھئے رسس کے سر سنچالک رجیو بھئیہ گاؤں ہوتے ہوئے بھی سواسطہ بیانے نا تو گاؤں میں کوئی چیک اپ کیا ہے نہ ہی گاؤں میں کسی طرح کا کوئی کیمپ لگا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب گاؤں میں موت ہو جاتی ہیں اس کے بعد گاؤں میں کیمپ لگایا جاتا ہے اگر موت سے پہلے ہی گاؤں میں کیمپ لگتا ہے تو ہو سکتا ہے گاؤں میں اتنی موتیں نہیں ہو پاتی دیکھے ہمارے ساتھ گاؤں کے پور پردان جھلک پردان موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ گاؤں کے کیا حالت رہے ہیں اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں گاؤں کے بہت خراب حالات رہے ہیں تیس پہ تیس لوگوں کی گاؤں میں مرتی ہو چکی ہے ہم تو شرکار سے ہی امید کرتے ہیں کہ جو مرے ہیں جن کے بچے ہیں ان کو مدد ملنی چاہیے جو لگاتار گاؤں کے لوگوں نے سواسط بحاق پر سوال یا نسان کھڑے ہیں کہ گاؤں میں پہلے سے کیمپ لگایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ موت نہیں ہو پاتی تو آپ کیا کہتے ہیں بلکل اگر پہلے سے اس کا کیا جاتا کیمپ لگایا جاتا تو اتنی موت نہیں ہوتی صحیح ہے اس میں کیا دورا ہے اچھا قریب جیسے لوگوں کو کچھ سرکاری طرف سے کچھ مدد ابھی ملی ہے جو لوگوں ترپیتر مکھ منتری نے بھی آتی ساہتا کی بات کی ہے کسانی بیما یو جنائے ایسی لوگوں کو کچھ گاؤں میں کچھ رہت ملی ہے کچھ کوئی رہت نہیں ملی اس طرح کی ابھی تک گاؤں کے لوگوں کا کہنا اگر پہلے کیمپ لگ جاتا تو سائد اتنی موت نہیں ہوتی اب دیکھنے بالی بات ہوگی کہ اتنی مکھ منتری لا پروائے ادھگاریوں خلاب کس طرح کی کاروائی کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا انیل مینا کینیج انڈیا بولن سر گراؤنڈ رپورٹ میں اب بات لکھیم پور کی کریں گے جب ہماری ٹیم لکھیم پور کے قصبہ کھیری میں پہنچی تو وہاں کے حالات بھی بچ سے بتر نظر آئے بھکماری اور پریشانیوں کا شکار پریوار بیبسی سے دیکھتا ہوا نظر آیا دیکھیں ایک رپورٹ بھکماری اور بیبسی کی یہ تصویریں کزبہ کھیری کی ہیں ہاتھوں میں تصویر لیے یہ پریوار بتا رہا ہے کہ اب کوئی نہیں جو ان کی ذمہ داری اٹھائے یہ کورونا کا کال جس ترازدی میں لگاتار لوگ مر رہے ہیں اپریل اور مائی کے مہینے میں لکھیمپورزلے کے لوگوں پر کورونا نے جو کہر برپایا اس پہ سیکڑوں ایسے پریوار ہیں جنہیں مکیا کی موت ہونے کے بعد اب پریوار میں کمانے والا نہیں ہے اور پورا پریوار بھکپری اور پریشانیوں کا شکار ہو رہا ہے لکھیمپورزلہ مکھیالے سے سٹھے کزبہ کھیری میں ہی اپریل اور مائی کے مہینے میں لگ بگ ڈیڑھ سو سہدیگ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان میں ادھکانش نوک کورونا کے لکشن کے چلتے ساس کی پریشانی اور تیز بخار میں موت کا شکار ہوئے ہیں ہمارے سنوڈاتا عامر رضا نے گراؤن پر جا کر حالات کا جائزہ لیا اور لوگوں سے بات کی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کورونا کی مہاماری نے جس پریوار کے مکھیا کی زندگی لیلی ہے اس کے پریوار کو کس طریقے سے بکھرا ہے اس کے لوگ کس طریقے سے آگے کی زندگی بسر کریں گے یہ تمام سمجھ سے آئے ہیں ہمارے بیچ میں قصبہ کھیری کی ہے ایک مہلہ ہے ان کے ہزبینٹ کی بہت اسی کورونا مہاماری کے بیچ میں ہو گئی ہم نے جو ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آکسیجن کی کمی تھی آکسیجن چکی بہت مہنگی تھی پرائیوٹ طور پر سرکاری طریقے سے مل نہیں رہی تھی ہم اسے بات کرتے ہیں کہ اب ان کی زندگی کس طریقے سے آگے کٹے گی کیا سمجھ سیاں ہیں بتا یہ کب اندقائل ہوا تھا 27 اپریل کا ہوا تھا کیا پریشانی تھی کیا پریشانی یہی سلندر کی کمی تھی کوئی نہیں سانس میں دکت تھی سانس لینے میں اسپطال میں بھی نہیں لیا لکھین پور بھیلے گے وہی نہیں لیا بھی کیا پتا ہے نہیں مطلب سرکار مطلب سلندر کی کمی ہے سلندر لگ جائے تو سائت ہی بچ جائے مگر سلندر نہیں ملے اتنی گریبی تھی مطلب لہی نہیں پائے اب کئی سے کٹے گی اب تو آپ ہی لوگ کے ہاتھ میں کیا پریشانی مطلب سڑکار سے کیا چاہتی ہیں سرکار سے میرا سلندریاed س sniper ہوت جائے تو ٹھیک ہے سب دہ ہوتے تو ٹھیک تو بچے تو پل جائیں گے یہ ہے سرکار ہی مدد ملے تو بچے پل جائیں گے کیونکہ پہاڑ تھی زندگی ابھی باقی ہے تمام سمسیائیں ہیں غریبی ہے اور غریبی ہی وجہ تھی جو ضرورت پر آکسیجن نہیں مل سکی لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے بلیک مارکٹنگ چل رہی تھی کہیں کہیں کرونا کی مہاماری کے بیچ تمام لوگوں نے دم توڑا ہے سمسیائیں سبی کے سامنے بھویسے کی ہیں سرکار کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو چنہیت کر کے ایسے لوگوں کی مدد کرے تاکہ ان کی زندگی آگے صحیح طریقے سے بسار ہو سکے لکشپور سے کے نیوز کے لیے آمیر رضا اور ڈراؤنڈ رپورٹ میں آگے ہم باتشویت کریں گے لیکن اسی بیچ دلی سے بڑی خبر آ رہی ہے یوپی کی ڈی جی پی کا سیوہ وستار سمبھا سیوہ وستار کو لے کر دلی میں اہم بیتھک ایسی اوستی کو مل سکتا ہے سیوہ وستار ایک سال بڑھائی جا سکتی ہے سیوہ آفدھی دلی سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یوپی کی ڈی جی پی کا سیوہ وستار سمبھا سیوہ وستار کو لے کر دلی میں اہم بیتھک ایسی اوستی کو مل سکتا ہے سیوہ وستار ایک سال بڑھائی جا سکتی ہے سیوہ کی آفدھی تو لگاتا ہے بلی سے بڑی خبر آ رہی ہے جی پی کی ڈی جی پی کا سیوہ وستار سمبھا ہو سکتا ہے کورونا کال کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے لگاتا ہے اتر پردیش اکسرکار سیم یوگی آجتنات کے نردیش کے ساتھ کیونکہ نیترات میں آگے بڑھ رہا ہے سنہیں ایک سال تک کے لیے جی پی کی سیوہیں بڑھائی جا سکتی ہے اور دلی سے اس پیسلے پر مہر لگی ہے سیوہ وستار کو لے کر دلی میں اہم بیٹھر کی چل رہی ہے مانا جوارا ہے کہ کورونا کال کے دیش اس سکتیوں کو پوری طرح سے سمحالنے کے لیے دیجئے بڑھائی گئی ہے ایک سال تک کے لیے بڑھائی جا سکتی ہے اور اس کے بعد بات کریں گے گراؤنڈ روپورٹ کی گراؤنڈ روپورٹ میں جس طرح سے بولن شہر اور لکھیمپور کھیری کی دو گھٹنائیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں لگاتار جس طرح سے سواستو سویدھاؤں کی کمی کے چلتے لوگوں نے اپنے گھروں کے چراغ خوئی ہیں اور اس کے بعد بھی اب جس طرح کی ستھی بنی ہوئی ہے پریوار کے لوگوں کی برتیو کے بعد بھی نہ تو سواستو بھائی کی ٹیم گاؤں میں پہنچی ہے نہ ہی سرکار کی طرف سے ان پریواروں کو ابھی تک سویدھا کا یا سیوہ کا کوئی لاب دیا گیا ہے ایسے میں وہ تمام پریوار جن کے گھر میں اب کوئی کمانے والا نہیں بچا ہے یا آئے کا کوئی سادھن نہیں بچا ہے ان تمام پریواروں کے سامنے ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ آخر اب ان پریواروں کا جیوکو آخر کیسے ہوگا اس کو لے کر ہمارے سماداتا بھی لگاتار بولن شہر سے اور ساتھی ساتھ لکھیمپور کھیری سے آمیر رضا بنے ہوئے بولن شہر سے انیل میڑا ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں ان سے جانکاری لیں گے کہ کس طرح سے بولن شہر اور لکھیمپور کھیری میں گاؤں کے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ساتھی ساتھ سرکاروں کے تمام داموں کے باوجود بھی کیوں لکھیمپور کھیری اور بولن شہر میں سواست ویبھاگ کی ٹیموں کے ساتھ ہی ساتھ ادھیکاری اور پرشاسن شاشن اپنی ذمہ داری کا پوری جرد سے نیرہان کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے انہل سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے اور بولن شہر کی ادھی ہم بات کریں تو بولن شہر میں جس طرح کی گھٹنے آپ نے دکھائی ہیں جو جانکاری آپ نے دی ہے پریواروں کے مادھیم سے جن پریواروں نے اپنے مکھیا کو یا گھر میں کمانے والے صدق سے کوک ہویا ہے ان کو لے کر ابھی شاشن پرشاشن کی طرف سے کوئی ادھیکاری ان کی دیکھرے کے لیے پہنچا نہیں ہے جبکہ گاؤں کے پردھان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ دی سواست ویبھات کی پکتہ سویدھائیں مہیا کرائی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ تمام لوگوں کے پریوار کے صدق سے ایسے ہیں جن کو اپنی زندگی نہ کھونی پڑتی کیا کہنا ہے آپ کا یہ بلکو پرنکہ اگر ہم جنس پر بلینسر کی بات کرتے ہیں جنس پر بلینسر میں سواست ویبھات کی لاپروائی پوری طرح سے دیکھی جا سکتی ہے جس طرح سے گرامیڈوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں 30 سے 35 موتیں ہو چکی ہیں اور کچھ بجرگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں 45 سے 50 موتیں ہو چکی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنس پر باقی لاپروائی ہم برابر دیکھنے کو مل لی ہے دیکھیں اگر ہم گاؤں کی بات کریں تو گاؤں میں آج بھی اتحادت کا ماحول بنا ہوا ہے گاؤں کی اگر ہم گلیوں کی بات کریں دیکھیں گلیوں میں بھی کافی گاؤں میں کافی موتیں ہو چکی ہیں لیکن کچھ بھی آنکڑے ایسے نہیں ہیں جس سے کہ ان آنکڑوں کے مدھم سے جو قریب جن کے سر سے جو پتا کے سایا ہے کہیں ماں کا سایا ہے اٹھ گیا ہے ان کے لیے کچھ سبتہ دے سکتے ہیں ہم اس پینیس پروار موجود ہے آپ سے انروت کریں گے آپ ہمارے ساتھ بنی رہیے گا ہمارے ساتھ کانپور سے بڑی خبر آ رہی ہے آپ کے پاس واپس لوٹ کر آئیں گے کانپور سے اسی بیچ بڑی خبر آ رہی ہے پولیس پر حملے کے چار آروپیوں کی زمانت خارج سی ایم ایم کورٹ نے زمانت عرضی کی خارج بچاؤ پکش کی دلیل کو کورٹ لے کیا خارج بوال کی آشتنکہ کے چلتے ہیں کفیحری کے آس پاس اوٹ پینا کانپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے پولیس پر حملے کے چار آروپیوں کی زمانت زمانت عرضی کو خارج کیا گیا ایم ایم کورٹ نے زمانت عرضی کو خارج کیا ہے بچاؤ پکش کی دلیل کو کورٹ لے کیا خارج بوال کی آشتنکہ کے چلتے ہیں کفیحری کے آس پاس سپورٹ کی تیناتنی بھی ہی گئی ہے پولیس پر حملے کے چار آروپیوں کی زمانت کو لے کر پی ایم ایم کورٹ نے زمانت عرضی کو خارج کیا ہے بچاؤ پکش کی دلیل کو بھی کورٹ سے خارج کیا ہے اور اسی کے چلتے ہیں پیچے کے آنے کے بعد مانا جوارا تھا کہ بوال کی آشتنکہ کے چلتے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے جس کے چلتے کا چہری کے آس پاس سپورٹ کو بھی تینات کیا گیا ہے سپورٹ نے سب ہی آروپیوں کی زمانت خارج کی ہے اس پک کی بڑی خبر بھاری تعداد میں ادھیوقتہ کا شہری میں موجود ایم کی ترکشہ کو لے کر پولیس پورٹ کی بھی تیناتی کی گئی ہے تناب کو دیکھتے ہوئے بھاری پولیس پورٹ سپورٹ کے آس پاس تینات کی گئی ہے پولیس ٹیم پر حملہ کرنے کا ماملہ اور اسی کے سمدھ میں یہ پیسلات سپورٹ کے دوارا سنانے گیا ہے حملہ کر اس رشیٹر کو چھڑایا گیا تھا ایسے میں پولیس پر حملہ بھی ہوا تھا سپورٹ نے زمانہ ترضی کو آج خارج کیا ہے اور اسے بیچ لگاتار ہم گراؤنڈ رپورٹ کی بات کر رہے ہیں بولن شہر اور لکھیم پور کھیری کا روک کریں گے لیکن اس سے پہلے رکھیں گے چھوڑے سپورٹ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی کرونا کال میں ہر ضرورت یا سمسیا کے سمادھان کے لیے سب ہی دلی باسی بس یاد رکھیں ایک نمبر 1031 1031 پر آپ کو کوویٹ سے جڑی ساری جانکاری دی جائے گی کسی بھی انیساہیتہ کے لیے سکرین پر دیئے ہوئے نمبروں پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں 1031 کو سیو کیجئے اور اپنی نزدیکی رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی بھیجئے یاد رہے دلی 1031 ڈلی کی اپنی کرونا ہیلپ لائن ڈلی سرکار ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ مرے کے بعد واپس بات کریں گے گراؤنڈ ریپورٹ میں لگاتا ہے ہم بھلن شہر اور لکھیم پور کھیری کی گھٹناوں کو لے کر بات چیت کر رہے ہیں جہاں پر کرونا سنکرمڑ کے چلتے تمام لوگوں نے اپنی جانے گوائی ہے اور جانے گوائی کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں میڈیکل ویبھاگ کی سویدھاؤں میں کمی کے چلتے ہیں ان تمام لوگوں کو اپنی جانے گوائی پڑی ہے اور جان گوائی کے بعد بھی آج بھی شاشن پر شاشن کی کوئی ٹیم وہاں موقع پر نہیں پہنچی ہے وہ تمام لوگ جن کے گھروں کے چراغ بجے ہیں وہ اسہائے نظر آ رہے ہیں سرکاری مدد کی لگاتار آشرا لگا کر بیٹھے ہیں ایسے میں کیا کچھ ان کے آگے کے جیون بسر کے لیے ان کا آگے کی اوجنا ہوگی کس طرح سے انہیں سرکاری مدد ملے گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا فیلال ہمارے سموہ داتا بلند شہر اور لکھیم پور کھیری سے مرسا جڑے ہوئے جانتے ہیں کہ کیا کچھ اسٹھتیاں گراؤن پر نظر آ رہی ہیں جی انیل آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ لگاتار جس طرح کی اسٹھتی بنی ہوئی تھی اور آپ نے تمام اسٹھتیوں کے بارے میں جائزہ دیا تھا کہ بھاری سنکھہ میں موتے بلند شہر کے گاؤں میں ہوئی ہیں ایسے میں آپ کچھ لوگوں سے باتچیت بھی کرنا چاہ رہے تھے بتائیے کیا جانکاری گاؤں والے دینا چاہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں جن پر بلند شہر کے بھاری سنکھوں کے بھاری سنکھوں کے گاؤں بنیل کا ماملہ ہے جہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں تیس سے پینتیس موتے بھی ہو اور وہیں بجرگوں کا بھی کہنا ہے کہ پینتالیس سے پچاس موتے ہو چکے ہیں دیکھیں ہم اس پیڑیس پروار کے گھر پر موجود ہیں جہاں ان کے سر سے پتا کا سایہ اٹھ گیا ہے دیکھیں اس پیڑیس پروار سے ہم بات کرتے ہیں اور وہ تصویر بھی دکھاتے ہیں کہ پروار کتنے دکھتی گھڑی میں ہے اور ان کے کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے سرکار کی طرف سے ان کو کیا مسئلہ کیا نام ہے آپ کا سرکار کی طرف سے کس طرح کی آپ کو مدد ملی ہے کچھ سے ابھی پروار کا پالن پوچن کیسے ہوگا جیسے کہ آپ کے پتا جی جو ختم ہو گئے ہیں اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پروار کا پالن پوچن کیسے ہوگا میرے پاپا ہی سے تو ہمارا پالن پوچن کر رہا تھا ابھی میرے دوستے بھائی بہن ہیں پڑھائی میں بھی پڑھ رہی ہوں ابھی اور میری منمیت لائکنکو ہم یا جاگ پرے یا کچھ بھی تو ابھی ہمارے پروار کا پالن پوچن کیسے ہمیں پتا نہیں کیا تو ہوگا تو اچھے ہمارے چیل کے مادے ہم سے سرکار سے کس طرح کی اپیل کرنا چاہتی ہیں دیکھیں ہمارے ساتھ ایک چھوٹی بیٹی موجود ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے پتا کے بعد وہ کس طرح کا دکھ محسوس ہو رہا ہے کیا نامی بیٹا آپ کا پتا جی کے بعد آپ کو کس طرح کی پریسانی سامنا کرنا پڑھ رہا ہے پریسانی سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں یہی ایک پتا ہے بغیرہ میں دکھتا آجاتی ہے آپ کی پڑھائی بند ہو جاتی ہے تو گھر کا پوچھن کس طرح سے چلا ہے گھر میں پیا ایسی بیوستہ ہے ناج کیا زمین ہے آپ لوگوں کا پچھتے ہیں پتی تو پاپا اسے جو کر کے گئے سے اتنا ہی ہیں اب پتی تو دیکھیں ہمارے ساتھ وہ جو جن کے پتی ختم ہوئے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا کیس طرح کی پریسانی آپ کو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جیسے کہ آپ کے پتی ختم ہو گیا آپ کے بچے بھی ہیں جوان اس کو لے کر کس طرح کی پریسانی آپ سامنا کرنا پڑھ رہا ہے سب مشکلوں کا سامنا کرنا ہی پڑھ رہا کیا کریں اپا تھی جب تک سب پچھتا وہ نہیں رہے جو نانات ہو گئے بچے میرے کن اب آپ کے ہو گئے کیسے پالن پوچھنے انکار کرو کیسے کلگو میں کچھ چانتی نہیں پڑھیں گی کلی نہیں سرکار کا کوئی ادھگاری آپ کے پاس آیا کسی جات بگر اگلی ہے یہ کوئی نایت تک کرنے کے follows صدقائی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی آپ کو پرنگ کے ہمارے ساؤں انہوں کا کہنا ہے کہ ابھی صدقائی طرف سے کوئی بھی مدد ملی گاؤں کے لوگ بھی کچھ ہمارے ساتھ موجود ہے اور گاؤں کے پور پردان ہیں جن ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ گاؤں میں کس طرح کے حالات ہیں اور کیا نام ہے آپ کا جوراerg پرساب اچھا آپ گاؤں میں کس طرح کے حالات ہیں اور گاؤں میں کتنی موتیں ہو چکی ہیں اچھا گاؤں کا ماحول کیسا ہے وہ سلال تو آٹھ درزن سے پڑی کسانتی ہے بھیکا ماحول سے بنا ہوا ہے سرکار کی طرف سے کوئی ایسی مدد ملی ہے جو پرواہ رہے ہیں جن کے اوپر تارک ہونے بالے ختم ہو گئے ہیں کوئی مدد نہیں ملی سرکار کہتی ہے جمین میں اس طرف کوئی کسی کو کسی پرکار کی مدد نہیں اچھا ہمارے چینل کے مادم سے سرکار تھے اس سرپرٹس کے مقمنتریاں ان سے کس طرح کے اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ یہ اپیل کرنی چاہیں گے کہ جن کے کمانے والے کے وہ ہی قطم ہوگے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہ والے بچے ہیں ان کے لیے بدھت ہونی چاہیے گورمنٹ پر دیکھیں ہمارے ساتھ اور بھی گاؤں کے بجرک موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ گاؤں کی کیا کیا نام ہے تاؤ جی آپ کا اچھا گاؤں کے کیسے حالات ہیں اچھا گاؤں میں کس طرح کا ماہول ہے گاؤں میں جو اچھتی تھی ہے کتنی موتیں ہو چکی ہیں گاؤں میں اچھا ایک بجرک اور ساتھ ہیں ہمارے تاؤ جی کیا اچھتی تھی ہے گاؤں کی اچھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ گاؤں میں کوئی موتی نہیں ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں موت ہو چکی ہیں کیا وہ کہہ رہا ہے نہیں سواسطہ براہ تو گاؤں میں یہ بتا رہا ہے موت نہیں ہوئی ہے اچھا موتیں ہوئی ہیں آپ سے گزاریت کریں گے بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ لکھیمپور سے آمیر رضا بھی سمدتہ لگاتار بنے ہوئے ہیں جی آمیر آپ سے جانا چاہیں گے کہ لکھیمپور کھیری کی جو گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں پر لوگوں نے اپنے پریوار کے صدستے کو کھویا ہے اور اب ایسے میں گھر کے سامنے یا گھر والوں کے سامنے جو بڑی چنوٹی ہے وہ یہ ہے کہ آگے کے جیون کا گزر بسر کس طرح کا ہوگا کس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے جیسے ہم نے کل بتایا تھا کہ ہم نے اپنے لکھیمپور کے سٹے کسواتھیری کے گرانڈ ریپورٹ بھی دکھائی تھی کہ کس طریقے سے وہاں پہ صرف کسوات کیری میں ڈیڑھ سے دو لوگ موت کا شکار ہوئے ہیں اور سرکاری اپنوں پر ان کا نام تک درد نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی تب کوئی سرکاری مدد ان کو نہیں ملی ہے اس وقت میں کھڑا ہوں لکھیمپور مکتالے پر مکتالے کا ہی ایک وارڈ ہے لکھیمپور جو کسوہ ہے لکھیمپور جو شہر ہے اس کا ایک وارڈ ہے ہدایت نگر ہدایت نگر میں کھڑا ہوں میں یہاں پہ آپ کو ابھی جن کے پریوار کے مکیاں ختم ہونے کے بعد ان کے سامنے روٹی روٹی کے لالے ہیں اور سرکاری سسٹم کی اگر بات کہے تو ابھی تک کوئی بھی پرشاستی کا دکاری ان کے پاس یہ پوچھنے نہیں آیا ہے کہ کس طریقے کی زندگی آپ بسر کر رہے ہیں سرکاری کاغذ کی اگر بات کہے تو سرکاری کاغذ پر دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں مکمتری یوگی آج اتنا لگتار یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب پریوار جن کے پریوار میں جو پہ روجگار کرتے تھے ان کو یہ خسار روپے کی مدد کی جا رہی ہے اس کے علاوہ تین مہینے کا راشن دیا جا رہا لیکن زمینی حقیقت سے یہ ساری چیزیں کوسو دور دکھائی دے رہے ہم یہاں پر ہدایت نگر میں ایک پریوار ہے ان کے مخیہ جو باجہ بجاتے تھے وہ وہ باجہ بجانے کا کام کرتے تھے ان کے ختم ہونے کے بعد ان کے پریوار کے سامنے روزی روٹی کے لالے ہیں ان کی جو پتنی ہیں جو رہ گئی ہیں وہ پتنی ان کی لوگوں کے گھروں میں برطن مانکے اپنے پریوار کا اب آگے کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی ایک جوان لڑکی ہے جس کی ان کو شادی کرنا ہے سرکاری یوجنام سے یہ کوسو دور ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا کرتے تھے ان کو ختم ہوئے ایک مہینہ ختم ہوئے ہو گیا رمجان میں ختم ہوئے تھے وہ تو اب سے ابھی تک سرکاری سسٹم کو کوئی نہیں آیا کوئی سسٹم سرکاری نہیں ہے آپ زندگی آگے کی کیسے بسر ہوگی کیا پریوار میں اور کون کون بچا ہے اس کی شادی کی ذمہ داری کیسے نہیں بھائیں گے سرکاری سسٹم ابھی تک نہیں آیا سرکاری سسٹم نہیں آیا لوگوں سے ان کو امید ہے کہ محلے کے لوگ گاؤں کے لوگ ان کی مدد کریں گے اور ان کے بچی کے ساتھی ہوگی ایک اور پہ ایک محلہ ہم ان سے بھی آپ کی بات کراتے ہیں آپ بتائیں آپ کے ہاں کس طریقے کی پریشانی ہوئی ہے تو ڈاکٹر ہوگیرہ کوئی آیا آپ کے پاس کوئی آیا کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا سرکاری مدد کوئی نہیں آیا ان کی بیٹی ختم ہو گئی بیٹی کی بچی ہے اس کے پالن پوسن کی ذمہ داری ہے لیکن سرکاری مدد ابھی تک کوئی نہیں آئی ہے وہی وجہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں ہمارے بیٹروں نے آپ یہاں پہ جو وار سباسد ہیں ان کے پتی یہاں پر موجود ہم ان سے بات کرتے ہیں میں یہ بتائیں کہ یہاں دوسرے ہم اکتے ہیں ایک بات سرکاری ہے لیکن سواپس پائیٹ میں خرم سے کوئی بھی ہمیں رسکار نہیں ملا اور ساپس پرساسن کی اتنی سیدہ بکاتے دوچہ ہیں لیکن ساسن سے بھی ہمیں کوئی سفور نہیں ملا اور سب بھگمری کے تعلقات ہیں میں چاہتا ہوں کہ مدد ان کے مرد پرمارکت وغیرہ بنوائے ہوں گے مدد ان کو اس کے لئے پاریوارک لاب بغیرہ ملتا ہے جو گورنمنٹ سے کانگزی طور پر کاروائی ہوتی وہ انہوں نے اپنی طب سے پوری کی ہے اور یہاں کے لیکپال سے سروے بھی کرایا لیکن ابھی تک سرکاری مدد نہیں ملی ہے یہی وجہ ہے کہ اس محلے کے لگ بک بیس لوگ سباست پتی نے بتایا کہ بیس لوگ یہاں کے موت کا شکار ہوئے ہیں تمام لوگ پریشان ہیں ہم آپ کو دکھانے کیونکہ یہ جس کی بستی ہے کافی غریب علاقہ ہے ہدای مگر کہا جاتا ہے یہ کافی غریب ہے اس غریبی میں جب کوئی سرکاری مدد نہیں ہے تو ظاہر سی باتیں یہ لوگ پریشان ہوں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ لکھینپور میں جب کورونا کال جب چل رہا تھا اپریل مئی کا دور تھا یہاں پر لگ بک پانچ ہزار لوگ موت کا شکار ہوئے ہیں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا جس دن میں یہاں پر کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا جس دن یہاں پر درجنوں لوگ وہاں پر دسٹرک ہاتھ پر میں دم توڑتے ہوئے ہوں آپ کو بتا دیں کہ درجنوں ایسے لوگ سرکڑا ایسے لوگ ہوئے جن کا کورونا میں کورونا سے موت ہونے کی وجہ سرکاری کاغٹ پر نہیں چڑھئے اسی لیے ان کو کوئی سرکاری یوجنہ نہیں مل رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سرکاری سسٹم ہے وہ اتنا ناکارہ ہو چکا ہے نکیمپور کا کی جو سرکاری جو یہ موتیں ہوئے ہیں ان کو اگر کورونا سے موت نہ مانتے ہوئے لیکن جو غریب ہیں ان کو پریوارک لاب جو سرکاری یوجنہ ہے پہلے سے سنچالی تھے اس کا لاب ان کو مل سکتا تھا اس کے علاوہ جو غریب ہیں ان کو اور تمام سرکاری یوجنہ ہے لگاتار چل رہی ہندوستان کے اندر جن کا لگاتا ہے دھنورہ پیٹا جاتا ہے جن کا لگاتا ہے پرچار پرسار کرتے ہیں لیکن اس کے بہت امیر یہاں پر آپ کو روکنا چاہیں گے ایک چھوڑے سے بریک کیلئے ہم رکیں گے انیلا بھی ہم ارصد بنے رہیے گا لگاتار اور گراؤنڈ رپورٹ میں آج ہم بلند شہر کے ساتھی ساتھ لکھیم پر کھیری کی گاؤں کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں پر بھاری سنکھیا میں موتے تو ہوئی ہیں لیکن شاشن اور پرشاشن کی طرف سے ابھی بھی کوئی ادھکاری وہاں پر پہنچا نہیں ہے کیا کچھ وہاں پر سرکاروں کو لوگوں کی مدد کیلئے کرنا چاہیے کیسے گاؤں کے ان لوگوں کا بھرن پوشن ہوگا اس پر ہم باتشویت کریں گے لیکن اس سے پہلے رکیں گے ایک چھوڑے سے بریک کیلئے موسیقی